السلام علیکم سب کو میری طرف سے رمضان مبارک آج میں آپ تاری کے لئے ایک بہت اچھی چیٹ پٹی سی ڈش لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو میری نیٹ کر کے رکھتے ہیں اور جب چاہے بنا لیں یہ چکن ڈرم سٹک ہے یہ ہم بنائیں گے آج اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ڈرم سٹک میں نے نہیں ہے بارہ دد اور ان کو میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا یہ زیادہ کٹ نہیں لگانے تھوڑا تھوڑا سے لگانے آدھا کپ دہی 2 ٹیبل سپون بیسن 2 ٹیبل سپون کاؤن فلور 2 ٹیبل سپون لیون جوز 1 اڈا اور 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ یہ کلر ہے پورٹ کلر یا لو اور ریڈ کلر ہے یا لو کلر زیادہ رہنا ہے ریڈ تھوڑا لہنا ہے ریڈ تیز ہوتا ہے یہ سکہ دنیا 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون یہ زیرہ ہے بھونہ کٹا زیرہ 1 ٹی سپون چار مسالہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون کسوری میتی ہے اب یہ ساری چیزیں اس میں سے یہ جو چیزیں ہیں انڈا کانسلور اور میدہ یہ ہم اس کو میرینیشن کے بعد لگائیں گے جب ہمیں اس کو پھرائی کرنا ہے ابھی میرینیشن کے لیے ہمیں دہین چاہیے لیمن جوس اور یہ سارے مسالے جو ہیں اور جنجر گارڑک پیسٹ چاہیے چلیے میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں اب میں چکن کی میرینیشن کروں گی سب سے پہلے دہین اس کو اس میں اٹھ کریں گے لیمن جوس سارے مسالوں کو ایک ساتھ میلا لینا اچھی طرح سے سارے مسالوں کو پہلے مکس کر لیں گے مسالوں کو پہلے مکس کر لیں گے تو میرینیشن اس کی جو ہوتی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے ایک طرح کی لگتی ہے چکن پر اور اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے تاکہ اچھی طرح اس کے اوپر لگ جائے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ سے زیادہ اچھی لگ سکتی ہے میں سپون سے کر رہی ہوں آپ لوگ ہاتھ سے لگا لیں پھیکن پر میں نے اچھی طرح سے سارا مسالہ لگا لی ہے اب اس کو میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے میرینیشن ہونے دیں گے آپ چاہیں تو زیادہ رکھ لیں دو گھنٹے کا مسکم رکھیں اس کے بعد پھر اس کے اوپر میں انڈہ کونٹھلور اور بیسن لگا کے اس کو فرائی کروں گے چکن مرینیٹ ہو گیا اس کو میں نے دو سپین کے انڈے کے لیے رکھا تھا اب اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور پھر اچھی طرح سے بیسن کونٹھلور اور یہ ایک انڈہ یہ میں ڈال کے اس کو مکس کروں گی اچھی طرح سے اور پھر میں اس کو فرائی کروں گے ملتان ہے اسٹرنوں میں ڈال ڈال وڈال ڈال سے فرائی کروں گے انڈے کے س вспینے اس نے ہمراہ با شہر اور بیسن اور پھر میں کو فرائی کروں گے کڑائی کو بلکل پھول نہیں کرنا جتنے آتے ہیں ازیلی اتنے ہی ڈالیں اس کی میں نے سائف چینج کر دیئے دیکھیں اتنا چھا کلر آئیس کا اسی طرح سے اس کو ہلکی آنچ پر کھوک کرنا ہے تاکہ یہ کچھے نہ دیں گا یہ ہماری ڈرام سکرک ریڈی ہیں یہ بہت ہی مزے کی اور چٹ پٹی بنتی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپ پر پساند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک اور شیئر مائی ویڈیوز اللہ حافظ